زمنی الیکشن کا مارکہ مسلمی قنون کا لاہور میں کلین سویپ شیر نے بلہ ناکھوم نے دیا چاروں نشستوں پر قبضہ جمع لیا اپنے ہلکے میں ہارنے والے شاہد خاکان عباسی نے اینے ایک سو چوبیس کا میدان مار لیا ہمائی اختر کپتان کی سیٹ تحفے میں پیش کرنے میں ناکام ہو گئے اینے ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیقی اکیاسی روز کے وقفے سے کامیابی پی پی ایک سو چونسٹھ میں سویل شوکت بٹ اور پی پی ایک سو پینسٹھ میں سیفر ملوک خوکر کی آسان فتح الیکشن کا ٹان آؤٹ کم رہا ہلکہ اینے ایک سو اکتیس شیر کا پلٹ کروار مت والے نے کپتان کے کھلاڑی کو کلین بول کر دیا خاجہ ساد رفیق ساٹھ ہزار تین سو باون ووٹ لے کر کامیاب ہمائی اختر پچاس ہزار ایک سو پچپن ووٹ لے کر شکست سے دو چار غیر حتمی نتیجہ الیکشن کے فیصلے عوامی اومنگوں کے مطابق آنے چاہیے عوامی منڈیٹ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے سیاسی انتقام سے ملک جمہوریت اور عمران خان کی اپنی حکومت کو نقصان ہوگا خاجہ ساد رفیقی کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو اپنی حلقے میں ہارے لاہور میں ہو گئے وارے نہ ہارے این ایک سو چوبیس میں لیگی امیدوار شاہد خاکان عباسی بھاری اکثریت سے کامیاب سابق وزیراعظم اناسی ہزار سات سو نو ووٹ لے کر کامیاب غلام ویدین دیوان بتیس ہزار نو سو بہتر ووٹ لے کر ہار گئے غیر حتمی نتائج لیگی رہنماؤں کی مٹھائی کھلا کر مبارک بات چوہ دروازے سے آنے والے عمران خان عوام کا اعتماد کھو جکے ووٹرس نے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی حلقے کے عوام کی محبت کا کرزدار ہوں کامیاب او بیدوار شاہد خاکان عباسی کا کارکنوان سیخ کتاب پی پی ایک سو چونسٹ کی نشست پر بھی شیر کی للکار لیگی امیدوار سوہیل شوکت بٹ تین تیس ہزار آٹھ سو نووے ووٹ لے کر کامیاب پی ٹی آئے کے یوسف علی چھبیس ہزار پانچ سو ووٹ لے کر شکست سے دوچار غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ عام انتخابات میں ہارنے والوں کی زمنی الیکشن میں کامیابی پی پی ایک سو پینسٹ میں بھی لیگی امیدوار کامیاب ملک سیفل ملوک خوکر اٹھائیس ہزار پانچ سو نوواسی ووٹ لے کر کامیاب پی ٹی آئے کے منشاہ سندو تئیس ہزار ایک سو انانچاس ووٹ لے کر ہار گئے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ الیکشن کمیشن نے خاجہ ساد رفیق کے بیان کا نوٹس لے لیا کسی بھی امیدوار کو حق حاصل نہیں کہ الیکشن کمیشن کے کامیں مداخلت کرے کسی بھی پارٹی یا امیدوار کا پریشر نہیں لیا جائے گا الیکشن کمیشن کوئی مداخلت نہیں کی اپنا حق مانگا ہے خاجہ ساد رفیق کا ٹویٹ کے ذریعے رد عمل جیت کے جشن میں مگن متوالے خوشی سے نحال مسلم نگنون کے کارکنان کی جانب سے مٹھائیاں تقسین ڈھول کی تھا پر بھنگڑے سب سے پہلے سب سے آگے لاہور نیوز کی روایت برقرار پالنگ سے نتائج تک بہترین ریپورٹنگ اور تجزیوں سے رکھا لمحہ با لمحہ با خبر شہری بڑی بڑی سکرینز پر لاہور نیوز لگا کر نتائج دیکھتے رہے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی درخواست زمانت قبل از گرفتاری سماعت کے لیے مقرر جسس علیہ اکبر باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آج درخواست پر ابتدائی سماعت کرے گا خاجہ ساد رفیق ہائی کورٹ پیش ہوں گے نیپ کو ممکنہ گرفتاری سے روکا جائے درخواست میں استعداد اور نئے پاکستان میں دہی خواتین کو حقوق دیں گے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کریں گے دہات میں بسنے والی خواتین قانونی معاشی اور معاشرتی سہولتوں سے محروم نہیں رہیں گی وزیراعہ سردار اسمان بزار کا دہی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے عالمی دن پر پیخاؤں